جی اسلام علیکم کالر ویلکم پو دو شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آدل بولوں ویسٹ ویسٹر سن ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا پروگرام ہے مجھ سے پوچھنا یہ تھا آپ میں کہ عمومی طور پر دیکھیں ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں علماء ایسا طبقہ ہے جو لوگوں کی اصلاح کا باعث بنتے ہیں اب ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سری پولیٹک پارٹیز بھی ہیں جن کے سربراہان علماء ہیں لیکن عام طور میں لوگوں میں یہ ایک تاثر ہے ان کے جو بھی ہیں یا جیسے آپ نے فرمایا کہ ان میں بھی وجوب آ چکا ہے تو اس صورت بھی ہیں جبکہ ان میں بھی وجوب آ چکا ہے تو معاشرے کی اصلاح کون کرے گا جبکہ اگر علماء بھی اس کی اصلاح نہیں کہہ سکتے اس بارے میں روشن فرمائیے گا بہت شکریہ بڑا خوبصورت سوال ہے مفتی صاحب یہ تو پیٹی برادری پہ سوال آ گیا اب یہ بتائیے کہ جو جو تصحیح کرنے والے لوگ ہیں جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں جب وہ ہی خود اپنے سیدھے رستے پہ نہیں چل رہے تو رہنمائی کون کرے گا کس کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوگی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا اچھا سوال کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں خطا سے محفوظ ہے اللہ انہوں کو محفوظ رکھا ہے اس کے علاوہ پوری امت نہ معصوم ہے نہ معفوظ ہے بلکہ علماء ہو مشایخ ہو صلح ہو نہ کوئی معصوم ہے اور نہ کوئی جہ وہ محفوظ ہے کسی سے کوئی خطا ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ کہ اپنی خطا کے اوپر قائم ہے خطا کے اکنالج ہونے کے باوجود خطا کے اوپر قائم ہے اپنی لغزش کا پتہ لگنے کے باوجود پر قائم ہے یہ خطرناک بات ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر ایک دیندار ایک عالم کو جب اپنی خطا کا علم ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ واقعی یہ درست نہیں وہ سر جو کر لیتا ہے اور یہ حکم ہے جیسے کہ حافظ قرآن کو تراوی میں قرآن سنا رہا ہے جہاں غلطی کرتا ہے پیچھے سامنے جو اس کو ٹوکتا ہے وہ اپنی غلطی کو صحیح کر لیتا ہے تو غلطی کو صحیح کر لینا یہ علماء کی شان ہے اور یہی جو ہے دین کا تقاضی ہے یہی وہ مینر ہے تو لہٰذا علماء اکرام میں اگر کوئی ایسی جیز ظاہر ہوتی ہے وہ فور دوسرے علماء ان کو متوجہ کرتے ہیں اور یہی نبی کا منشاہ تھا کہ المومن مرعات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے آپ نے یہ حدیث بیان کر کے ایک اصول قیامت تک کے لیے بیان کر دیا کیا بعد میں نہ تو نبی آئے گا نہ صحابی رہیں گے ہاں المومن مرعات المومن مومن کا آئینہ ہے جیسے آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو آئینہ آپ کے چیرے کے عیوب و نقائص بتا دیتا ہے داگ دبے بتاتا ہے اور دیکھو آئینہ کہہ کے ایک اشارہ یہ کر دیا کہ آئینہ وہ داگ دبے کی اطلاع اپنے تک رکھتا کسی اور کو نہیں بتاتا آئینہ اگر کسی اور کی طرف کر دیں تو وہاں آپ کا داگ دبا نظر نہیں آتا وہ آپ کو ہی بتا دیا اس نے چھپکے سے بھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے درجے کے لوگوں میں کبھی بیشی ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کوڈنیٹ کر کے کہہ دیکھیں مولانا آپ نے یہ جو بات کیا ہے یہ مناسب نہیں آپ یوں نہیں یوں کریں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی میں اسے ارجوع کرتا ہوں یہ وہ طریقہ ہے یہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جا رہا میں نے بتا اوجب اوجب پیدا ہو گیا ہے اوجب کا نتیجہ کیا ہوا اوجب کی وجہ سے کوئی کسی کے سامنے جھگنا نہیں چاہتا کوئی کسی کی سننا نہیں چاہتا اپنی خود نمائی میں ہو کہتا ہے جی ٹھیک ہے تو زیادہ اپنا کام کرو اسی ٹھیک ہے یہ خطرناک بات ہے اور میں نے وہ اللہ ماشاءاللہ کا یہ نہیں کہ آپ ساری علماء کو اس کی لپیٹے پہ لیا ہے ساری دینداروں کو لیا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ نے ایسے درد دل عطا کر رکھا ہے وہ واقعی اپنے خطا کو دیکھ کے اسے رجوع کر لیتے ہیں تو اس لئے جو ہے یہ آپس میں اب مومن نے ایک دوسرے کوئی اصلاح کرنی ہے مومن مومن کا آئینہ ہے یہی اصلاح کریں گے اور میں نے بتا ہے خطا کے اوپر جب مسر ہو جانا یہ خطرناک ہے لیکن جب آپ نے اس کے خطا سے اطلاع کر دی اب ایک دوسرے کی جب اصلاح کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اوجب جب نہیں ہوگا اور حسد نہیں ہوگا اب یہ دونوں جب چیزیں نہیں ہوگی ہر بندہ دوسرے کے آئینہ بن کے ایک دوسرے کی اصلاح کر کے اس قافلہ سفر کو لے کے چلے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ منزل سب کے لئے آسان ہوگی لیکن اوجب کی وجہ سے کسی کے سامجھو کرنے چاہتا حسد کی وجہ سے کسی کے ٹیلر کو برداشت کرنا نہیں چاہتا نتیجہ کیا ہوگا اب پھر وہی ہوگا جو آج پاکستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے کسی طرف سے بھی کوئی امید کی کرنے نظر نہیں آتی اور قوم مایوس ہونے لگی ہے بہت شکریہ مفتی صاحب بہت شکریہ